میں مسلمان قوم کی ایک ایسی بیٹی کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلی بیٹی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر آزاد کر دیا گیا جسٹ امیجن آج کی عورت آزاد ہونا چاہتی ہے یقیناً آزادی عورت کا حق ہے غلامی تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے کون ہے جو غلام رہنا چاہتا ہو لیکن میں اس بیٹی کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں جس کو اس کی ماں نے اس وقت آزاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا جب ابھی اس کی زندگی کی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی تھی ایک پرندے کو دانا چکتے دیکھا ایک ماں کو اپنے بچے کو دانا دیتے ہوئے دیکھا آپ کو کئی بار اتفاق ہوا ہوگا کسی چڑیا کو دیکھ کے جو اپنے بچے کے موں میں چوگا دیتی ہے ایسے ہی سیدہ حنہ نے یہ دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلا رہی ہے دل سے ہوق اٹھی کیونکہ اولاد نہیں تھی چاہتی تھی کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہو آپ میں سے جو ماں ہیں بخوبی سمجھتی ہیں اور جو ماں نہیں بھی ہیں مستقبل کی ماں بھی ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتی ہیں کہ انسان اپنی چیزوں پر کیسے اپنا حق رکھتا ہے ہر ماں اپنے بچے پر اپنا حق سمجھتی ہے اسے اپنا بنانا چاہتی ہے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتی ہے لیکن سیدہ حنہ نے اس واقعے پر اپنے رب سے کہا کہ اگر مجھے بچہ دے دے تو میں وہ تیرے لئے آزاد کر دوں گی اللہ اکبر کیا اس دور میں لوگ اللہ سبحانہ وتعالی پر بلیف نہیں رکھتے تھے رکھتے تھے وہ نبیوں کے گھرانے میں پیدا ہوئی تھی وہ چانتے تھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حق ہے لیکن انہیں یہ پتا تھا لوگ عبادت کرنے کے لئے عبادت گاؤں میں جاتے ہیں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں عبادت کے لئے کوشش کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو اپنے رب کی خاطر آزاد نہیں کرتے کتنے کم لوگ ہیں جنہیں رب کی خاطر آزاد کیا جاتا ہے ایک ماہ نے اس کے لئے شوہر سے مشورہ نہیں کیا ایک ماہ نے ابھی وہ ماں بھی نہیں بنی اس نے اپنے اہل خاندان سے بھی مشورہ نہیں کیا اس نے اپنے رب سے برہراست بات کی اگر کسی کو آزاد ہونا ہے آزادی کا مفہوم سمجھنا ہے تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ انسان اپنی فکر سے کیسے آزاد ہوتا ہے اپنا حق کیسے لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں امید سے کر دیا پھر جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو پریشان ہو گئی کیونکہ لڑکوں کو تو اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر لوگ آزاد کیا کرتے تھے لیکن لڑکی کے لیے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا انسانی تاریخ کے وہ پہلی بچی ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے آزاد کیا گیا جب ان کی آزادی کا وقت آیا یہ وہ وقت تھا جب وہ پیدا ہوئی تھی ماں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے بات رکھی پھر یہ خبر حیکل تک پہنچی حیکل کے جو عبادت گزار تھے حیکل کے جو خدمتگار تھے ان کے لیے یہ بہت بڑا عزاز تھا کہ تاریخ کی پہلی بچی کو جس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر آزاد کیا گیا اس کی وہ پرورش کریں اس کی وہ تربیت کریں کہ آپ سوچ سکتے ہیں آج بھی کسی ننے بچے کو دودھ پیتے بچے کو پیدا ہونے والے بچے کو کوئی مسجد میں چھوڑ جائے بچی کی بات تو بہت دور کی ہے میں ایک ایسے جہان میں رہتی ہوں ایک ایسی دنیا میں رہتی ہوں جہاں مساجد کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جہاں ہمیں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے مجھے اس بات پہ اکثر تکلیف محسوس ہوتی ہے یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سا دین ہے یہ کیسا علاقہ ہے یہ کیسے لوگ ہیں جو ہمیں عبادت کرنے کا حق نہیں دیتے جو ہماری عبادت کو بھی محدود کر دیتے ہیں کبھی آپ نے کسی مسجد میں ایسی مسجد میں جا کے دیکھا جہاں عورت قدم رکھتی ہے تو مردوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں پکار اٹھتے ہیں کہ یہ مسجد عورتوں کے لیے نہیں ہے یہاں کوئی عورت انٹر نہیں ہوگی خالی مسجدیں ویران مسجدیں لیکن عورت کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں دیتے ہاں یہی دور ہے جہاں ہم عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور ہم اس آزاد عورت کو یاد کرتے ہیں جسے اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر آزاد کیا گیا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جب ایک بچی آزاد کر دی گئی اس کی کفالت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا پھر اللہ تعالی نے طریقہ کار سکھایا اس دور میں لوگ پانی میں کلم ڈالتے تھے یہ فیصلہ کرنے کے لیے قرآن کس کے نام نکلتا ہے تو جس کا کلم الٹا چلتا تھا فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا تھا اور فیصلہ سعیدنا زکریہ علیہ السلام کے حق میں ہو گیا اور کیا ہی وہ زندگی تھی جو حضرت مریم نے حیکل میں گزاری آزادی کی زندگی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرتی تھی وہ لوگوں کے درمیان رہتی تھی عبادت گزاروں سے ملتی تھی ان کا لوگوں سے بہت بڑا یعنی ان کا سوشل سرکل تھا جن سے وہ ملتی ملاتی تھی مزد حیکل کے اندر ہی سعیدہ مریم کے پاس بڑے عجیب و غریب واقعات ہوا کرتے تھے ایک بار حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے حجرے میں گئے تو وہاں پہ ایسے پھل پائے جو اس علاقے کے پھل نہیں تھے نہ اس محسم کے پھل تھے تو انہوں نے سوال کیا کہ اے مریم انہ لکی حاضر یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہیں اس وقت ایک خوک اٹھی ایسے باپ کے دل میں جو بے اولاد تھا اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس موقع پر سوچا کہ جو رب ایک لڑکی کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد دے سکتا ہے اگرچہ بڑا ہوں اگرچہ میرے سر میں سفید بال ہیں سر بھڑاپے سے بھڑک اٹھا ہے اور میری بیوی بانج ہے اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی اولاد دے سکتا اور آپ سوچئے کہ جس مقصد کے لئے سیدہ مریم کو آزاد کیا گیا تھا ان کی آزادی کا مقصد پورا ہونے سے پہلے ہی حضرت زکریہ کو اولاد دی گئی حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کی غیر محسوس تدابیر سے کس طرح سے ایک نیا محول وجود میں آ رہا تھا یہی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی تھی جنہوں نے ان کی تصدیق کی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت مریم کو اس لئے قبول کیا تھا کہ ان کے یہاں بن باپ کے بچہ پیدا ہو جو اللہ سبحانہ وتعالی کے نشانی بن جائے میں آج سیدہ مریم کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ سیدہ مریم کے لئے وہ میار نہیں تھا کہ وہ کوئی ڈگری حاصل کر لیں وہ جاب کرنے لگ جائے وہ بزنس کرنے لگ جائے وہ سوسائیٹی کے سرکلز میں مقبولیت حاصل کر لیں لیکن قیامت تک سیدہ مریم سے زیادہ کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جس کے اتنے فالورز ہوں جس کے اتنے چاہنے والے ہوں عیسائی انہیں مادر خدا کا درجہ دیتے ہیں غلط دیتے ہیں میں لگاؤ کی بات کر رہی ہوں مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مریم ان جنتی خواتین میں سے جن سردار بنایا گیا مریم بنت عمران جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے آزاد کیا گیا تھا جن سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا کام لیا موسیقا موسیقا